گروبار کو دیش میں وشو ٹائگر ڈے بنایا جا رہا ہے اندور میں بھی کملہ نہرو پرانڈی سنگر حالے میں اس دن کو بڑے دھوم دھام سے بنایا گیا اس دوران زو پرابندن دورا بلیک ٹائگر کو پنجرے سے باڑے میں چھوڑا گیا اس نظارے کو دیکھ کر درشکوں میں کافی اتصاہ نظر آیا نگمائی اکتر پرتیبہ پانل نے بتایا کہ مجھے پردیش ٹائگر سیٹ نمبر آف ٹائگر ہے اندور کا ایک ایسا پہلا زو ہے جس میں تینوں پرکار کے باگ موجود ہے جس میں وائٹ یلو بلیک ورلڈ ٹائگر موجود ہے اور مجھے پردیش کا پہلا زو بھی ہے جہاں تینوں کلر کے باگ درشکوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں وشو ٹائگر نے پر اندور کے پرانڈی سنگر حالے میں بلیک ٹائگر کو نئے بارے میں چھوڑا گیا نگمائی اکتر پرتیبہ پانل نے کہا کہ اندور شہر کے بیچ میں بنا ہوا یہ زو نہ صرف اندور شہر کے ناغریکوں کے لیے بلکہ آنے والی جو جنریشن ہیں ان کے صبحوں کے پرتی جو بھاونا ہے اسے بنانے میں مدد کرے گا آج ورلڈ ٹائگر دے ہے اور ہم لوگ پراؤڈ ٹائگر اسٹیٹ ہیں مدر پردیش کا جو ٹائگر سنسس میں جو نمبر آف ٹائگرز ہیں تو ابھی اپنا اندور کا زو ایک ایسا پہلا زو بنا ہے جس کے پاس تری ٹائپس آف ٹائگرز ہیں اور آج جو میلونیسٹک ٹائگر ہے اس کو ریلیس کیا گیا ہے اس کے نظر میں جو دوسرا ایک وائٹ ٹائگر اور جو جنرل گولڈن ٹائگر ہے وہ اپنے پاس تینوں ہی ٹائگر ہو گئے ہیں تو اپنے آپ میں ایک یونیک ٹائپ کی ویسپیز زو کی ہو گئی ہے کہ تین ٹائٹ کے ٹائگرز اپنے پاس ہیں جو لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں سپیشلی جو بچے وزٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا لرننگ ایکسپیرینس رہے گا تین ٹائگرز کو ایک جگہ دیکھیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اندور شہر کے بیچ میں بنا ہوا یہ جو زو ہے وہ نہ صرف اندور کے ناغکوں کو بلکہ آنے والی جنرلیشن میں خاص کے بچے اس کو بہت وزٹ کرتے ہیں تو ان میں کئی نہ کئی نیچر کے پتی جو بھابنا جو اچھی بھابنا ہونی چاہیے وہ سبھی بچوں میں بنانے میں مدد کرے گا اور اسی طریقے سے جو اچھے پریاس اندور زو ابھی تک کر رہا ہے آگے بھی ایسے جو انیملز ہیں جو اور آنے ہیں جو بچوں کو دیکھنے کے لیے ملیں گے زیبرا اور زیبرا پہ ہم لوگ اب آ کے کام کریں گے تاکہ اندور سے ججیندر چوہان کی ریپورٹ